یہ کانفرنس جو سلانہ سیہ روزہ نظریہ پاکستان کانفرنس ہے اس کا سول ماں سیشن یہ دوزر آٹھ میں اس کو پلان اس لیے کیا گیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پورے پاکستان سے ہم لوگوں کو بلائیں اور ان کو سال میں ایک بڑا سیشن کیا کریں اس میں نظریہ پاکستان کے جو عدارہ نظریہ پاکستان کے اگراز و مقاصد ہیں ان سے اویر کریں تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے نظریہ پاکستان کے سپیر کا کردار ادا کریں اور الحمدللہ اس مقصد میں ہم بڑے کامیاب ہوئے ہیں اور جو رشتہ کانفرنسیں ہوئی ہیں کیونکہ میں بڑے اچھے نتائج مطلوع ہوئے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں بھی اس کانفرنس کے بھی جو اثقات ہوں گے بڑے اچھے ہوں گے اور اس کا موضوع ہم نے موجودہ جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی اس کو مدنظر تک جو پر رکھا ہے کیونکہ ہمیں امید ہے ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے اپنی اس قوم سے اپنی نئی نسل سے اور اپنے اصافتہ کلام سے سپیشلی کیونکہ ہم اس کا موضوع ہم نے رکھا ہے ہماری منظر خوشحال پاکستان اور ہم بڑے پر امید ہیں اپنے جو قوم ہے اس سے کہ انشاءاللہ 1947 میں جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو اس وقت پندرہ بیس سالوں میں پاکستان نے جو ترقی کی ہم اس کو کہیں سے کہیں لگے 1968 میں ہم ٹاپ کے کنٹریز میں آتے تھے اور اب تو ہمارے پاس سارے رسورسز ہیں سب کچھ ہے انشاءاللہ ہم جھٹیا ہو کے متحد ہو کے ان حالات پر قابو پائیں گے اور پاکستان کو کشال پاکستان بہت شکریہ